حادثہ، حملہ یا سازش ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر حاصل میں جامحق ہونے کے بعد کئی سوالات اٹھنے لگے ایرانی حکام نے اگرچہ سازش کے امکان کو قبل از وقت قرار دیا ہے تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس امکان کو رت نہیں کیا جا سکتا کہ کافلے میں شامل تین ہیلیکاپٹروں میں سے وہ ہیلیکاپٹر ہی حاصل کا شکار ہوا جس میں ایرانی صدر، وزیر خارجہ اور دیگر آلہ حکام سوار تھے گزرشتہ کچھر سے اسرائیل اور ایران کے درمیان پیدا ہونے والی کشید کی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اور ان سوالوں کے جوابات تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں گزرشتہ مہینے شام میں ایرانی صفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے بعد ایران اور اسرائیل میں کشید کی کا جو دور شروع ہوا اس میں دونوں جانب سے تندو تیز بیانات دینے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر حملے بھی کیے گئے تہران نے دمشق میں ایرانی صفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں اسرائیل پر ڈران اور مسائلوں سے حملہ کیا ایران نے اسرائیل پر تین سو سے زائد ڈران اور مسائل فائر کی جن میں اسرائیل کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا حملے کے بعد ایران کی جانب سے کہا گیا کہ اس نے دمشق میں اسرائیلی حملے کا بدلہ لے دیا جس میں ایرانی پاس تاران انقلاب کی سینئر کمانڈر سمیت آٹھ افراس شہید ہو گئے تھے ایرانی حملے کے بعد اسرائیل کی جانی سے بدلہ لینے کا اعلان کیا گیا کچھ دن بعد اسرائیل کی جانی سے ایران کے جوہری پروگرام والے شہد اسفہان پر حملہ کیا گیا اسفہان کے ائرپورٹ پر تھماکے کی آواز سنی گئی تھی جس کے بعد پروازے موت تل کر دی گئے جبکہ ایرانی فضائی دفاعی نظام کو فال کر دیا گیا تھا ایران کی سرکاری ٹیلیویشن کے مطابق مقامی وقت کے مطابق رات بارہ بچ کر تیس منٹ پر اسفہان پر تین ڈران حملے کیے گئے تھے لیکن ایرانی فضائی نے تینوں ڈران مار کرائے ایران اور اسرائیل میں کشد کی برقرار تھی کہ ایسی میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے پاکستان کا دورہ پھیک گیا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے دورہ پاکستان کے دوران دونوں ملکوں میں کئی تجارتی معاہدوں پر درستخط کیے گئے جبکہ پاک ایران گیس پائپ لائن کے منصوبے پر بھی پاک چیت ہوئی ایرانی صدر نے دورہ پاکستان کے دوران لاہور آمد کے موقع پر مسائل اقبال پر حاسی کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان میں عوامی جلسے سے خیطاب کرنا چاہتا تھا مگر کچھ وجوہا کی وجہ سے عوامی جلسے سے خیطاب ممکن نہ ہو پایا انہوں نے مزید کہا کہ غصہ سے متعلق اصول محاکف پر پاکستان کو سراختے ہیں اپنی قام اور اپنی مجاہدوں پر بہت ناز ہے اسرائیس جنگ میں فلسطینی کامیاب ہوں گے حمایت جدی خودشون رو ہم بارا از مظلومان از فلسطین از قضی اعلام کردن و بیزاری خودشون رو از رجیم سحیونستی و از حامیان رجیم سحیونستی امریکا و غربی هایی که حامی رجیم سحیونستی بارا اعلام کردن و این وحدت بین ایران و پاکستان وحدت ناگستستنی است انشاءاللہ ایرانی صدقی دور پاکستان که دوران وزیر آسم محمد شهباز شریف نے ابراہیم رئیسی سے فارسی میں گفتگو کی تھی جس پر ایرانی صدر خوشکوار حیرت میں مبتلا ہو گئے شہباز شریف میں ایرانی صدر کو علامہ تکی بہار کا پاکستان کے بارے میں فارسی میں کلام درودبر پاکستان بھی پڑھ کر سنایا تھا علامہ تکی بہار فرماتے ہیں ہمیشہ لطف خدا بات یار پاکستان بکی مباد فلک بات یار پاکستان ایرانی صدر کے دور پاکستان کے دوران پاک ایران گیس پائپلائن منصوبے پر گفتگو ہوئی تھی امریکہ کے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھنے لگے اور امریکہ نے دھمکی دیتے ہوئے پاکستان کو ایران کے ساتھ تجارتی معاہدے کرنے پر ممکنہ پابندیوں سے خبردہ کیا تھا امریکی وزارت خارجہ کے نائب ترجمہ نے کہا کہ ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والوں کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ ممکنہ پابندیوں سے آگاہ رہے ہیں اس ساری صورتحال کے بعد یہ سوالات چرم لے رہے ہیں کہ کیا ایرانی صدر کی ہیلیکوپٹر کو پیش آنے والے حادثے میں اسرائیل یا امریکہ ملافی سے کیا ہیلیکوپٹر کو سوچی سمچی سازش کے تحت نشانہ بنایا گیا تاکہ ایران کو کوئی پیغام دیا جا سکے یاد رہی کہ انیس موئی کی شام ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکوپٹر کو ملک کے علاقے آزربائیجان کے پہاڑی علاقے میں حادثہ پیش آیا تھا ایران کی صدر ابراہیم رئیسی آزربائیجان سے منسلک ایرانی سرحد پر ڈیم کا افتدا کرنے کے بعد واپس تبریز آ رہے تھے کہ موسم کی خرابی کے باعث ان کے ہیلیکوپٹر کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی ہیلیکوپٹر میں ایرانی صدر کے علاوہ وزیر خارجہ حسن امیر مشکی آزربائیجان صوبے کے گورنر ملک رحمتی سمیت نگر اہم حکام سوار تھے ہنگامی لینڈنگ کے بعد ہیلیکوپٹر کی تلاش کی گئی موسم کی خرابی کے وجہ سے ریسکیو ٹیموں کو مشکلہ کا سامنا رہا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکوپٹر کا ملبا آج صبح مل جانے کی تصدیق ہوئی ہیرانی ذراعی بلا کا کہنا ہے کہ ایران کی صدر ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ سمیت ہیلیکوپٹر میں سوار تمام افراد حادثے میں جانبہ حق ہو گئے ایرانی میڈیا کے مطابق حاصی کی وجہ باریش اور شدید ان کو قرار دیا گیا ہیرانی صدر کی ہیلیکوپٹر کا ملبا پہاڑی سے ملا پرواز کے آدھے گھنجے با صدارتی ہیلیکوپٹر کا دیگر دو ہیلیکوپٹر سے رابطہ منقضہ ہوا تھا ہیلیکوپٹر حاصی کا شکار ہونے والے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی دو ہیسا اکیس سے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر تھے ایران کی صدر ابراہیم رئیسی جنہیں ملک کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کے متوقع جانشینوں میں بھی شمار کیا جاتا رہا چودہ دسمبر انیس سو ساٹھ میں ایران کے دوسرے بڑے شہر کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے ابراہیم رئیسی قدامت پسند سیاستدان اسلامی قانوندان اور مصنفی تھے ابراہیم رئیسی نے مذہبی تعلیمات کا آغاز کم کے مدرسے سے کیا ایک طلب علم کے طور پر انہوں نے مغربی حیمات یافتہ شاہ ایران کے خلاف مظاہروں میں حصہ لیا شاہ ایران سن انیس سو اناسی میں آیت اللہ روح اللہ خامینی کی قیادت میں اسلام انقلاب کے بعد معذول ہو گئے تھے بیس سال کی عمر میں ہی وہ ایران کے عدالتی نظام کا حصہ بن گئے کچھ شہر کے پروسیکیوٹر نامزد ہونے سے لے کر ہمادان اور پھر تہران کے پروسیکیوٹر جنرل بنے محاصر جودیشنل آتھارٹی کے نائب سرورہ اور پھر دوہزہ چھواتہ میں ایران کے پروسیکیوٹر جنرل مقرر ہوئے اس دوران وہ آیت اللہ خامنائی کی زیرے تربیت بھی تھے جو سن انیس سو اکیاسی میں ایران کے صدر بنے انیس سو اٹھاسی میں ابراہیم رئیسی اس پروسیکیوشن کمیٹی کا حصہ تھے جس نے ملک بھر میں بیس چمار سیاسی قیدیوں کو سزائے مو سنائے دوہزہ سترہ میں ابراہیم رئیسی نے صدارت کا امیدوار بن کر مباسرین کو حیران کر دیا تھا دوہزہ سترہ کا صدارتی الیکشن وہ اعتدال پسند صدر حسن روحانی سے ہار گئے دوسری مرتبہ دوہزہ اکیس میں وہ باسٹ اشاریہ نو فیصد ووٹر سے ایران کے آٹھ میں صدر منتقب ہوئے اقتدار کی ایک سال بعد ہی ابراہیم رئیسی کی حکومت کو باعث سالہ محسا امینی کی حلاکت کے نتیجے میں ملک بھر میں احتجاج کا سامنا رہا خارجہ پالیسی میں ابراہیم رئیسی علاقہ ایک خودمختاری کے حامی مانے جاتے تھے امریکی افواق کے انخلاقے بعد انہوں نے افغانستان میں اس تحکام کی حماق کی اور کہا کہ افغان سرحر کی اعتراف دائش ایسے کسی بھی دہشتگرد گروپ کو پیر جمع نہیں دیا جائے گا ابراہیم رئیسی نے شام کے ساتھ سٹریٹیجی گروابط مستحکم کی یمن میں سعودی ناکہ بندی کی شدید مخالفت کی یوکرین جنگ میں روس کی حماق کا اعلان کیا دوہسا تئیس کے دورہ چینوے صدر شی جنگ پنگ سے ملاقع کے نتیجے میں دونوں ملکوں نے بیس معاہدے کیے اور کچھ ہی دن بعد ابراہیم رئیسی کی قیادت میں ایران اور سعودی عرب نے دوہسا سولہ سے منقردہ سفارتی تعلقات باہال کر لیے ابراہیم رئیسی نے غزہ جنگ میں اسرائیلی جالحے کی شدید معظمت کی اور کہا کہ امریکہ کی مدد سے اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے پچھلے مہینے ایپریل میں ہی صدر ابراہیم رئیسی نے پاکستان کا تین روزہ دورہ کیا جس میں دونوں ملکوں نے باہمی تجارت دس عرب ڈالر تک بڑھانے کا اہد کیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا